عمران خان دس سال تک پاکستان کا حکمران رہے گا اٹھائیس جماعتیں مل کر بھی کپتان کا کچھ نہیں بگار سکتی اب تک کی بڑی پیشن گوئی شہباز شریف نوے روس میں الیکشن کروانے کو تیار یہ حکومت ہم سے نہیں چل رہی شہباز شریف کا بڑا اعلان ایک ہی دن میں عمران خان کو تین دفعہ مذاکرات کی آفر خان صاحب نے سچ کہا تھا کہ آپ شہباز شریف کے چہرے پر خوف نہیں دیکھتے وہ خوف کس بات کا ہے ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کہ عربو یعنی کہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو جھنٹی کروا دی ہے چین تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے متحدہ ارپا مراد سے نو لفٹ کا سگنل ملا ہے ترکی میں جو کچھ ہوا وہ اردو ترکی نے کور کیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ عمران خان کی مقبولیت کیسے دنیا بھر میں بھڑ گئی ہے تیس منٹوں میں کیسے پرویس الہی پنجاب اسمبلی توڑ سکتے ہیں اس ٹاپک کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں کو خوشاندید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ناظرین شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو پاکستان کی عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ شہباز شریف ایک اچھا ایڈنسٹریٹر ہے شاید میری جیسے بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ نواز شریف کو شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے لیکن آشفک نے ثابت کیا ہے کہ نواز شریف درست تھا اس کو معلوم تھا کہ شہباز شریف ایک قومی لیڈر کے لاول کا آدمی نہیں ہے آج کل شہباز شریف صاحب جب مختلف جگہوں پر خیطاب کرتے ہیں تو ہر جگہ تقریر میں کوئی نہ کوئی ایسی بھونگی ضرور مارتے ہیں جس سے ان کو لانے والے ضرور شرمندہ ہوتے ہوں گے ہم نے کس شخص کو ملک سوم دیا ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے شہباز شریف کو ملکہ وزیراعظم نہیں بنایا یہ کسی اور کے کندوں پر بیٹھ کر آیا ہے چلو اس بات کو سائٹ پر رکھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں شہباز شریف نے تین بار عمران خان کو بڑی آفر دی ہے یہ آفر کیسے دی گئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے بتاتے ہیں ایک بار تو شہباز شریف نے گرانڈ ڈائلوگ کی بات کی ہے ایک مساق جمہوریت کی بات کرنا نظر آیا تو دوسری طرف ایک بار پھر قومی حکومت بنانے کی آفر کر دی ہے شہباز شریف کا سوفیر اپڈیٹ ہو چکا ہے اس کو خوفیہ میسج مل چکا ہے کیا آپ اس قابل نہیں ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے در حقیقت کیا کہا ہے پھر ایک ایک بات کو ڈسکس کرتے ہیں ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مساق کے معیشت پر متفق ہوں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے شہباز شریف نے لکھا ہے کہ قوم اس وقت یقیناً ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے مشکل فیصلے حالات کے مطابق ضروری تھے انشاءاللہ ہم اس دور سے گزر جائیں گے حکومت نے اس بوچ کو بانٹنے کے لئے کفائد شعاری کے اقدمات مطارف کرائے ہیں وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مساق کے معیشت پر متفق ہوں مساق کے معیشت کے تحت پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنا نہ ہوگا پاکستان کی معاشی مضبوطی سیاسی احس تکام سے وابستہ ہے دوسری جانے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بجلی بنانے والی تمام آئی پی پیس کمپنیوں سے ہونے والے مہائدوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جبکہ چئرمن پی اے سی نورالم خان نے بجلی کے قیمتوں کے مسلسل بھڑتے رہنے کی وجہ سے ملک ٹوٹنے کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے چئرمن پی اے سی نورالم خان کی زیر سدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں نورالم خان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ بجلی استعمال ہونے پر سستی بجلی ملتی ہے جبکہ پاکستان میں مہنگی ملتی ہے ناظرین یہاں آئی پی پیس کو کیپسٹی پیومنٹ کے نام پر بجلی نہ بنانے پر بھی عوام کے ٹیکسوں سے پیسے دیے جاتے ہیں اب پھر سات روپے یونٹ بجلی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اگر بجلی مہنگی کرنے کا یہی سلسلہ جاری رہا اللہ نہ کرے کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ ملک ہی ٹوٹ جائے اجلاس میں چئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ چئرمن نیپرا آپ کی بجلی مفت ہے جس پر چئرمن نیپرا نے کہا کہ میری بجلی مفت نہیں ہے میرا خود 68000 روپے کا بل آیا ہے میرا بل میری تنخواہ کے اعتبار سے زیادہ ہے نورال امکان نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے چئرمن نیپرا نے جواب دیا کہ میں تنخواہ 7 لاکھ اور کچھ ہزار روپے لیتا ہوں چئرمن پی ایسی نے کہا کہ میری تنخواہ تو ڈیٹھ لاکھ ہے آپ کی تو بہت زیادہ ہے چئرمن نیپرا آپ کی تنخواہ کتنی ہے جس پر چئرمن نیپرا نے کہا کہ میری بینک میں تنخواہ 11 لاکھ روپے آتی ہے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں روپےوں میں تنخواہ زیادہ تھی یورو میں لیتا تھا اجلاس میں چئرمن نیپرا نے کہا ہے کہ پیٹرول کی ابھی سبسٹی 9 سے 10 روپے فی لیٹر ہے ڈیزل پر 25-26 روپے سبسٹی دی جا رہی ہے ناظرین سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی نے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے لئے عمران خان کا امیدوار ہوں عمران خان کہیں گے اسمبلی توڑ دیں تو آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا منر فرقین اسمبلی عبرت کا نشان بن گئے ہیں ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے جانگیر ترین اور حمزہ شہباز نے بہت پیسہ پھینکا لیکن پیسہ ان کے کوئی کام نہیں آیا حمزہ شہباز شریف کے وزیراعلا بننے کی سوال پر انہوں نے کہا کہ جس کام کی بنیاد ہی غلط ہو جو ریت پر گھر بنایا گیا ہو ان کا یہی حال ہوتا ہے اس میں یہ خود ہی دفن ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے میں اول روز سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہی غلط تھا اور یہ حل بھی غلط تھا اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے آئندہ کا لاحے عمل یہ ہے کہ اب انہیں اٹھا کر باہر پھینکیں گے ناظرین اب خان کے ساتھ ڈیل کر لی گئی ہے شہباز شریف کو پیغام بھیجوا دیا گیا ہے کہ بجٹ کے فوراں بعد تم اسمبلیہ تحلیل کرو اگر تم نے نہ کی تو باپ کا باپ بیٹھا ہے جو ایک لمحے میں سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک دو ووٹوں کے سہارے پر کھڑی شہباز حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے اس وقت جو مہنگائی کے حالات بن چکے ہیں اس کی گالیاں کسی اور کو نہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کی ٹولے کو پڑھ رہی ہیں ان لوگوں کی مقبولیت کا گراف بری طرح سے گر رہا ہے دیکھیں مہنگائی کے اس دور میں ہمیں ایسے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے جو بغیر کسی شرائق کے ہمیں پیسہ دے سکیں اس کی ایک مثال چین کے سامنے ہے جب عمران خان نے امریکہ کو absolutely not کہا تو سعودی عرب کا پریشر قبول نہ کیا اور سعودی عرب نے تین عرب ڈالر واپس مانگے تو چین میدان میں آ گیا اور کہا کہ عمران خان ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم کسی کے سامنے نہ چھکنا اور آپ کو یاد ہوگا پھر سعودی عرب کا رویہ بھی بہتر ہو گیا پاکستان کے ساتھ لیکن اس کے بعد سے امریکہ عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ابھی تک چین کی خاموشی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے چھوٹے بڑوں کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ معاملات سیٹل کر لو امریکی متاخلت سے باغس رہو اب یہی وجہ ہے کہ خان کو رام کرنے کے لیے ایک سیف پاکیج بنا لیا گیا ہے بیک ڈور رابطوں کے بعد کچھ چرائط امران خان کی مانی گئی ہے اور کچھ ان لوگوں نے اپنی منوائی ہے اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے آئندہ کا لاحے عمل یہ ہے کہ اب انہیں اٹھا کر باہر پھینکیں گے ناظرین اب خان کے ساتھ ڈیل کر لی گئی ہے شباز شریف کو پیغام بھیجوا دیا گیا ہے کہ بجٹ کے فوراں بعد تم اسمبلیہ تحلیل کرو اگر تم نے نہ کی تو باپ کا باپ بیٹھا ہے جو ایک لمحے میں سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک دو ووٹوں کے سہارے پر کھڑی شباز حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے اس وقت جو مہنگائی کے حالات بن چکے ہیں اس کی گالیاں کسی اور کو نہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کی ٹولے کو پڑھ رہی ہیں ان لوگوں کی مقبولیت کا گراف بری طرح سے گر رہا ہے دیکھیں مہنگائی کے اس دور میں ہمیں ایسے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے جو بغیر کسی شرائط کے ہمیں پیسہ دے سکیں اس کی ایک مثال چین کے سامنے ہے جب عمران خان نے امریکہ کو absolutely not کہا تو سعودی عرب کا پریشر قبول نہ کیا اور سعودی عرب نے تین عرب ڈالر واپس مانگے تو چین میدان میں آ گیا اور کہا کہ عمران خان ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم کسی کے سامنے نہ چھکنا اور آپ کو یاد ہوگا پھر سعودی عرب کا رویہ بھی بہتر ہو گیا پاکستان کے ساتھ لیکن اس کے بعد سے امریکہ عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ابھی تک چین کی خاموشی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے چھوٹے بڑوں کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ معاملات سیٹل کر لو امریکی متاخلت سے باغس رہو اب یہی وجہ ہے کہ خان کو رام کرنے کے لیے ایک سیف پاکش بنا لیا گیا ہے بیک ڈور رابطوں کے بعد کچھ چرائط عمران خان کی مانی گئی ہیں اور کچھ ان لوگوں نے اپنی منوائی ہیں ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ